جامعہ علوم اسریہ کا بائیس وان سلانہ فری آئی کیمپ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا کیمپ میں ہزاروں لوگوں کا چیک اپ اور سینکڑوں مریضوں کا آپریشن ہوا جہلم محمد زہد خرشید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ علوم اسریہ کا بائیس وان سلانہ فری آئی کیمپ بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا کیمپ میں ہزاروں لوگوں کا چیک اپ اور سینکڑوں مریضوں کا آپریشن ہوا آخری دن فلو اپ میں مریضوں کے اپریشن تسلی بکش قرار پر ان خیالات کا اظہار جامعہ علوم اسریہ جہلم کے محتمام اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر حافظ عبدالحمید آمر نے جامعہ علوم اسریہ میں 22 سلانہ فری آئی کیم کی اختتامی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیا مزید انہوں نے کہا کہ جامعہ اسریہ کا سلانہ قیم پنجاب بر میں معروف ہے اور جہلم کا گردہ نوا خاص طور پر اس سے بھرپور مستفید ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈاکٹرز حضرات اس نے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں الحمدللہ کئی سالوں سے لوگوں کے فری آپریشن بڑی کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ اسلام میں خدمت خلق کا ایک منظم تری نظام پیش کیا ہے دنیا میں رائج مذاہب اور مختلف افکار میں اس کی نظیر نہیں ملتی اقوات و مودت اور صلح رحمی اور حمددی سے متعلق بڑی وضاحت و سراحت کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں لوگ اس حوالے سے بڑی افراد تو تفرید کا شکار ہیں بعض کا خیال ہے کہ صرف حقوق اللہ پر زور دیا جائے حقوق اللہ بعد میں وہ خاص توجہ نہیں دیتے دوسرے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ انسانیت کی تفلیق کا مقصد ہی صرف خدمت خلق ہے یہ دونوں نظریات انتہائی پسندی کا شکار ہیں راہ اعتدال اور قول حق یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ایک مستقل حصیت دی جائے اور دونوں پر یقصہ عمل درامت سے ہی انسان دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح نقشہ پیش کر سکتا ہے